بسم اللہ الرحمن الرحیم کا گھر پہلے انچے جگہ تھا ابھی ادھر سے نیچے کیے اس کے بعد میرے کبوتر دوسرے کی چھت پر جاتے ہیں ادھر بھی کبوتر ہیں تو انہوں نے یہ سوال کیا اس کی کمنٹس بھی سکرن پر دے دوں گا تو ملس بھائی سراج بھائی سوری سراج بھائی تو آپ کے جو کبوتر ہیں جو میرے نزدیک جو میری سمجھ میں سوال کا جواب آ رہا ہے اگر میرا جواب صحیح ہو تو آپ کے کبوتر میں دو چیزوں کا جہاں تک میرا دماغ کام کر رہا ہے کہ آپ کے کبوتر میں دو چیز کی کمی ہے یا تو آپ نے اپنے کبوتروں کی جو تمنا ہوتی ہے اسے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے کبوتر جہاں بیٹھ رہے ہیں جس چھت پر وہاں انہوں نے دانا مل رہا ہے یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ کبوتر اگر آپ کا کبوتر اچھی گہری پرواز کر کے اگر آ رہا ہے تھکا ہوا تو وہ سیدھا چاہے گا وہاں اتروں جہاں مجھے دانا اور پانی مل جائے تو کوشش کبوتر کی ہوتی ہے اپنے جال میں آنے کے اپنے پنجلے میں پہنچنے کی اگرچہ کبوتر اپنے پنجلے میں نہیں پہنچتا جہاں وہ اتر جاتا ہے اس سے وہاں دانا مل جاتا ہے پانی بھی مل جاتا ہے تو کبوتر کی عادت ہو جاتی ہے ہمیشہ وہ وہیں اترتا ہے جہاں اسے دانا پانی ملے تو ایک وجہ یہ ہو گئی اگر آپ کے کبوتر یعنی ایسے کبوتر ہیں کہ آپ اڑاتے ہو وہ اڑتے نہیں ہیں یعنی دو چار گیڑے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں بیٹھنے کے بعد ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد گھنٹا دو گھنٹا جب دیکھتے ہیں آپ یہ بھی ہماری تکاٹ ریسٹ پوری ہو چکے تو سیدھا گھر ہوتا آتے ہیں تو یہ صورت میں بھی کبوتر تب ہی جاں بیٹھتا ہے جب کبوتر کا اندر سے تمنا پوری ہوتا آنے کی ٹھیک ہے دوستوں تو یہ دو باتیں ہیں جو میرے نزدیک آپ پہلے تو کوشش یہ کرو آپ یہ دیکھو کہ جہاں آپ کے کبوتر بیٹھ رہے ہیں وہاں انہیں دانا تو نہیں مل رہا ہے اگر وہاں ان کو دانا مل رہا ہے تو ان بھائی سے کہو اگر آپ کی سلام دعا ہے ان سے تو ان سے کہو یار پلیز میرے کبوتر جب وہاں بیٹھ رہے تو آپ ان کو وہاں سے بھگا دیا کرو آپ نے وہاں انہیں دانا کھلانا شروع کر دیا ہے تو میرے کبوتر وہاں بیٹھ کے دانا کھاتے ہیں اور مدف خراب ہوتے جا رہے ہیں تو آپ ان سے بات کر لو اگر وہ چڑی مار ہے کبوتر پکڑ لیتا ہے آپ کے واپس نہیں کرتا تو آپ اپنے کبوتروں کی کوشش کرو تو پھر آپ اپنے کبوتروں کو نہ نکالو ان کبوتروں کو جو کبوتر وہاں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نیتو ہے وہ آپ کے کبوتر ضائع ہو جائیں گے تو اگر آپ کے کبوتر یہ بھی نہیں ہے آپ نے اپنے کبوتروں کو دانا عور کیا ہوئے ان کی تمنا نہیں لیوئے پکڑیوئے تو بھی آپ کا کبوتر وہاں بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے کبوتر کا دانا کم کرو تاکہ آپ کا کبوتر بھوک محسوس کرے اور وہ دوسری جہاں پر نہ بیٹھے تاکہ اس کے ذہن میں یہی ہو کہ میں جاؤں گھر مجھے دانا ملتے گا تو آپ کا کبوتر کہیں نہیں بیٹھے گا جیسے ہی پرواز کر کے آئے گا سیدھا گھر پہ اترنے کوشش ہوگی کیونکہ وہ بھوک کے ہمارے کہیں بیٹھ کے انتظار نہیں کرے گا وہ چاہے گا وہاں جاؤں جہاں مجھے دانا ملتا ہے تو آپ کوشش کرو اپنے کبوتروں اور دانا ٹائم پہ لے آؤ ٹائم پہ انہیں دانا دو اور ایک حساب سے دانا دو جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ بیس کبوتر کا دانا ہوتا ہے اگر آپ کے گولہ کبوتر ہیں کیونکہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کے ہائی فلائر ہیں کہ لو فلائر ہیں جو بھی ہیں فیلحال اگر آپ کے گولہ کبوتر ہیں تو آپ انہیں بیس کبوتر کو ایک پاو باجرہ دو اس سے زیادہ نہ کرنا اگر اس سے زیادہ کرو گے تو کبوتر آپ کا جو ہے خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے ہائی فلائر ہیں تو آپ انہیں دوپیر میں کوشش کرو ایک ٹائم دانا دو اور بھر پیٹ دو دانا اور اس کے بعد دانا ہٹا لو یہ نہ ہو کہ آپ کا دانا اس منجرے میں پڑا رہے اور آپ نے دوپیر کو دانا ڈالا وہ شام تک دانا چھو گ رہے تو جتنا دیر تک وہ دانا کھائیں گے اتنا دیر تک وہ حضم بھی کریں گے آپ اپنے کبوتروں کے دانا پانی ایک ٹائم پہ لے اور وہ آپ کے لئے بہتر ہے تو ٹھیک ہے دوستوں جو میری اس سوال میں جو میرا سمجھ آئی تھی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا تو اسی ویڈیو ساتھ میں بھائی عبیب کو اجازت دو تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو من ایک سوپی کے ساتھ واج گرمی بہت ہے دوستوں اللہ حافظ